دوستوں ایسا چمتکار آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وشی کرنے کے لیے اٹریکشن کرنے کے لیے کھوئے ہوئے پیار کو واپس پانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے ایک منٹ میں آپ کا پیار آپ کے وش میں ہوگا دوستوں چمتکاری وشی کرن ٹوٹکا ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتائیں گے اپنے پیار کو واپس پانے کے لیے آپ کا پیار کتنا بھی روٹ گیا ہو وہ ایک بار کے اس ٹوٹکے کو کر دینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گلام بن جائے گا آپ جو چاہوگے اپنی اچھا سے آپ کی ہر ایک بات کو بھی وہ مانیں گے بس ایک بار اس وشی کرن کے ٹوٹکے کو کر لیجی اور وہ بھی ایسا یہ وشی کرن کا ٹوٹکا ہوگا اس پہ آپ کو کوئی مندر نہیں کرنا اگر آپ کو چمتکار دیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں اور آج ہی کر لیجی میں چیلنج کے ساتھ نے بول رہا ہوں ہزاروں لوگوں کے کام ہوئے ہیں آپ کا بھی کام ہوگا یہی ایک ایسا طریقہ آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس سے میں نے بہت سارے لوگوں کے کام کی ہیں دوستوں آپ کا بھی کام بڑے ہی آسانی سے ہو سکتا ہے بس آپ کو چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ اسے کرتے ہیں تو میں جنم جنم کے لیے وشکرن ہو جانے کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایک بار صرف ایک بار کے کر دینے سے وہ آپ کے پیار میں دیوانہ ہو جائے گا آپ کے پیار میں مست ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کا ہی نام جبتا رہے گا یا جبتی رہے گی کوئی اس طریقہ بھی آپ کے وش میں ہو سکتی ہے یا اس طریقہ کوئی اپنے پریمی کو اپنے وش میں کرنا چاہے تو کوئی پروش بھی آپ کے وش میں ہو سکتا ہے دوستوں بس آپ کو چھوٹا سائے کام کرنا ہے آپ کو بیر لانی ہے میٹھی بیر یہ میٹھی بیر جو میٹھی بیر آپ کو بزار میں مل جائے گی آسانی سے مل جائے گی لیکن اس کے آپ کو چمتکار نہیں معلوم ہوں گے آج میں آپ کو ایک بیر کا چمتکار بھی بتاؤں گا کیونکہ دوستوں بیر سے ہزاروں پرکار کے ٹوٹکے اور تنتر کی کاٹ اور تنتر کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ اس کی گٹھلی بہت ہی زیادہ محتپون ہوتی ہے تنتر میں اگر آپ کسی کو وش میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گٹھلی سے اب آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا کرنا ہے دوستوں بازار سے بیر خرید کر لے کر کے آئیے یا چاہے آپ کسی پودھے سے بیر کو توڑ لیجے یہ بھی اتنا ہی چمتکاری ہوگا بس آپ کو اس کی گٹھلیوں کے سے اپنے پریمی کو اپنے وش میں کرنا ہے اور یہ کرنا کس دن ہے ہم آپ کو یہ بھی جانکاری دیں گے اور کس سمائے کرنا ہے آپ کو ہم یہ بھی پورا اس ویڈیو میں بتائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک انسان کا اس ویڈیو کے مادہم سے کام ہو جائے تو یہ ویڈیو بنانے کی جو محنت ہے وہ وصول ہو جائے گی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مجھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ لیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سیکھ کر کے اپنے پریمی کو یا اپنے پتی کو یا اپنی پتنی کو اپنے وش میں کر لے تو اس ویڈیو کو بنانے کی جو محنت ہے وہ سفل ہو جائے گی آگے آپ کی مرضی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور سیکھئے اور دیکھئے کیسے آپ کا پیار آپ سے جو روٹھا ہوا تھا وہ آپ سے کتنی باتیں کر رہا ہے کتنی وہ آپ کو میسیج کرے گا کتنی کال کرے گا اور بینا آپ سے بات کیے ہوئے اور وہ اپنا سب کچھ دیئے ہوئے مانے گا نہیں اس بات کا دھیان رکھئے گا کہنا تو بہت چاہتا ہوں لیکن کہنے ہی پا رہا ہوں آپ کی وہ ہر اچھاؤں کو پورا کر دے گا جو آپ اس کے سامنے پرستاؤ رکھ دیں گے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے میرے لیے وہ آپ کے لیے ایسا کرے گا کیونکہ وہ آپ کے وش میں ہو گیا ہے آپ اس کے پورے پورے وش میں اس کو آپ نے کر لیا ہے جنم جنم کے لیے یہ وشی کرن ہو گیا ہے یہ سموہن وشی کرن کا کاری ہے دوستو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور جو بتائے گا بھی تو بہت سارے پیسے لے کر کے بتائے گا کیونکہ میں آپ کو یہ نشلک اور فری میں بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں انت میں جو بات بتاؤں گا اس کو بھی بہت دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس بیر کی گھٹلی سے ہزاروں پرکار کے ٹوٹکے کی جاتے ہیں اگر کسی بانج عورت کے اوپر سے اس گھٹلی کو کوئی بچے والی عورت اتار کے چوراہے کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پھیک دے تو اس بانج عورت کی گودھ بھر جاتی ہے پہلا چمتکار چلیئے دوسرا چمتکار آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی آج ہی کر کے دیکھ لیجئے گا دوستوں اگر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے تو مجھے پلٹ کے آپ ترنت میسج کریے گا کہ آپ کا کام نہیں ہوا یہ آپ کا کام ہو گیا ہے تو چلیئے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ وشی کرن کی جو چمتکاری ایک چیز بتانے جا رہا ہوں اسی وشی کرن کے ٹوٹکے کو بتانے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھئے اور آنکھوں کو دھیان سے کھول کر کے دیکھئے ہم جو لکھیں گے اس چیز کو بھی دیکھئے گا بس آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے اور کانوں کو کھولیے اور اس وشی کرن کے کارے کو سیکھ لیجئے اپنے پریمی کو آج ابھی اسی وقت کچھ سیکنڈ میں اپنے وش میں کر لیجئے آپ کو گھٹھلی لینی ہے سب سے پہلے کوئی بھی بیر ہو اگر آپ نے بزار سے کھری دی ہے تو اس کو بھی دھولیجئے اگر آپ نے اپنے ہی گھر کے پودھے سے بیر کے پودھے سے اگر آپ نے بیر توڑی ہے تو اسے بھی دھولیجئے اور بیر ہونی چاہیے اکیس ٹوئنٹی ون بیر ہونی چاہیے انگلیش میں بیر کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو بیر شبد ہے ایک پھل ہوتا ہے بیر کا اس بیر کو آپ کو توڑ لینا ہے اور اکیس بیر توڑنی ہے دھیان رکھیں کہ بیر بہت بڑی بڑی نہ ہو چھوٹی چھوٹی بیر میٹھی میٹھی سی بیر ہونی چاہیے کھٹی کڑوی بیر نہ ہو میٹھی میٹھی سی بیر ہو اس کو کھا لیجئے آپ سوئم کھائیے آپ سوئم اپنے پیار کو اپنے وش میں کیجئے اور اس کی گھڑھلیوں کو نکالیے ایک دن سکھا لیجئے اب آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھ لیجئے دوستوں یہی اگر آپ اچھی طریقے سے سیکھ جائیں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کا پریمی جو آپ سے جدہ ہو چکا ہے وہ تورندر آپ کو ابھی اسی وقت کال کرنے جا رہا ہے بس آپ اس وشی کرن کے کارے کو پوری طریقے سے من لگا کر کے کر لیجئے آپ کو دیکھئے گا ابھی سکرین کے اوپر میں چھوٹے سے کچھ شبد کا ایک منطر بتاؤں گا اس منطر کو اس بیر کے کی جو بیج ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو پڑھ کے فونک دینا ہے ایک بیر کو اٹھائیے اس کا بیج اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا منطر پڑھ کے فونک دیجئے اور فونکنے کے بعد میں آپ کو یہ اکیس بیر کے گھٹلی کے اوپر یہی منطر پڑھ کے فونک دینا ہے ساری گھٹلیوں کو اب آپ کو ہاتھ میں اٹھانا ہوگا دھیان سے سمجھئے گا میرے پیارے بھکتوں آپ اس کو دھیان سے سمجھئے گا کیونکہ یہ سموہن وشی کرن کا جو ٹوٹکا ہے یہ کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے اور اس میں کوئی بہت بڑا آپ کو منطر بھی اچھارن نہیں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو چھوٹا سا ایک منطر اچھارن کرنا پڑا اور وہ بھی کیس بار کرنا پڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا پیار آپ کے وش میں بھی ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا جیسے بتاؤں گا آپ ایک لال کلر کا کپڑا لے لیجی لال کلر کا کپڑا لے لیجی اور وہ کپڑا کورا ہونا چاہیے کوئی بھی اس کے اوپر داگ نہ لگا ہو اس کپڑے کو کسی نے ہوڑا نہ ہو اس کا رمال نہیں بنایا ہو اپنے شریر سے پوچھانا ہو یعنی ایک دم نیا کورا ایک لال کلر کا رمال جیسا کپڑا آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اسے لے آئیے اور آپ کو کیا کرنا ہے اپنے مٹھے میں جو آپ نے بیر کی گھٹلیوں کو منطر اچھارن کر کے صدی کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اسی کو اٹھانا ہے لال کپڑے پر رکھ دینا ہے اور اس لال کپڑے کے اوپر آپ کو کالے سیاہی سے کالے سیاہی سے اپنے پارٹنر کا اور اپنا نام لکھنا ہے بس اتنا آپ کو لکھ دینا ہے اور اس گھٹلی کو اسی کپڑے میں رکھ کے کوئی بھی چوہے کا بیل ہو دھیان سے سمجھیں یہ بہت ہی موسمار وشکرن کا تنتر ہے کوئی بھی چوہے کے بیل میں کوئی بھی کوئی بھی چوہے کا بیل ہو اس کے بیل میں آپ کو یہ گھٹلی رکھ دینی ہے کتنا چمتکاری یہ وشکرن کا ٹوٹکا ہوگا یہ تو تب پتا چلے گا جب آپ اسے کریں گے چوہے کے بیل میں اسے آپ کو چپ چاپ رکھ دینا ہے دوستو ہمارے بتائے ہوئے اس ٹوٹکے کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں اور اسے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہوگا ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہوگا کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہوگا آگیا لینے ہوگی بینہ آگیا لیے ہوئے بینہ لائک کی ہوئے اور بینہ سبسکرائب کی ہوئے اسے نہیں کرئے گا دھنیوات دوستو